اچھا بچوں یہ آپ لوگوں کا پوسٹ والے بچوں کا بلکہ پہلے پری والوں کی بات کریں تو پری والے بچوں کی کارڈ کے اندر اتنی کپیسٹی نہیں تھی اس لیے پری والے بچوں کا ون ہنڈرڈ لیکچر جو آپ لوگوں نے سنا تھا اس کے بعد ہنڈرڈ پارٹ بی پیچھے گزر گیا اور یہ ہنڈرڈ پارٹ سی ہوگا تقریباً ایک گھنٹے کے آس پاس ٹھیک ہے جی کم کوشش کروں گا اس سے ہو اس کے بعد یہ جو پوسٹ والے بچے ہیں ان کے یہ دو لیکچرز بن جائیں گے آج سکسٹی سیون اے اور یہ اب سکسٹی سیون بی سٹارٹ ہو رہا ہے یہ فیزیکل والے بچے ایک ہی دن میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اس لیے یہ مت کہنا مجھے آہ زوم سیشن کے اندر کے لیکچر بہت لیندھی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا ٹھیک ہے نا یہ یہ کٹھی بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں بس آدھا گھنٹہ بریک کر کے آئے ہیں اچھا جی کیش آپریٹنگ سائیکل کی انٹرپیٹیشن لکھ لیں جی اس کے پڑھ رہے ہیں מ� م م م tapi ا م م م م م م company x takes 101 days from liko company x takes 101 days from payment from payment for purchases from payment for purchases till receipt from sales میں دوبارہ بولتا ہوں company x takes 101 days from payment for purchases till receipts from sale آپ ان کو payment to creditors اور receipts from debtors भी लिख सकते हैं या ना भी लिखने तो यह ठीक है ठीक है तो आखरी बार फिर बोल रहा हूं company x takes 101 days from payment of for purchases till receipt from sales ठीक है जी as compared to 38 days as compared to 38 days of company y as compared to 38 days of company y therefore company y is better therefore company y is better ठीक है जी इसके निए भी चारपाई लाइने खाली छोड़ना क्यूंकि नॉर्मली इस रेशो के अंदर वो यह पूछता होता है ऐसे करके सवाल पूछ लेता है कि जरा एक्स को मश्वरे दो कि वो कैसे working capital days को improve कर ले या यूँ कह देता है क्या वज़ा होगी जी इसके debtor days इसके inventory cash days के cash operating cycle के days के ज्यादा होने कि क्या वज़ुआत हो सकती है क्या possible reasons हो सकती है तो वह दो तीन बाते इंशाल्ला या तो सफ़े के उपर एंड पर लिख कर लेना या पास पिपर के साथ साथ जो बाते मिलें उनको भी add up करते रहना है ठीक है बटा वहीं बैड जो वहीं पर second third last row में अच्छा जी अब तीन रेशो ऐसी हैं हावएवर लिख लें लिखना चाहें तो इंडेस्ट्री एवरेज के साथ तो compare करी सकते हैं ना आप ठीक है कि कैश ऑपरेटिंग साइकल इंडेस्ट्री में करना चाहें तो कर सकते हैं अच्छा जी अब मैं आर्श कर रहा हूं कि हमारी तीन ऐसी रेशो जो जो नमवर सिक्स नमवर सेवन और नमवर एट इंतीन छोक को यह एक और तहीके से बताती करियंगैस इंवेंट्री डेज डेटर डेज और क्रीटर डेज इनको बताने का याजिंग के वरकिंग कैपिल रेशसtest की इं वरकिंग्गैपिटल की इं तीन ریشوز کو بتانے کا ایک اور طریقہ بھی ہے ٹھیک ہے اور وہ ٹائمز کے اندر ہے اور ان کو ترن آور ریشوز کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب ان کو یاد کرنے کا دیسی سا طریقہ بتاؤں گا پہلے نام لکھ دوں انونٹری ترن آور ادھر دیکھو فارمولا دیکھو انونٹری ترن آور ہے انونٹری ترن آور ہے تو انونٹری والی ریشو کو اسے پہلے انونٹری جاکتی ہے پہلے ڈیٹر لکھنے ترطیب سے چلیں ڈیٹر ترن آور کوئی بات نہیں بیٹا چچ چچ مت کرو آپ اگلی دفعہ یہ خالی چھوڑ دو اس جگہ میں انونٹری لکھ لینا پہلے ڈیٹر لکھ لو نیچے ڈیٹر لکھ لو کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈیٹر 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 کو ہی term over کر دینا ہے ٹھیک ہے کب پرچے کے اندر یہ نکال نہیں ہے بعد میں بتاؤں گا اوکے فیلحال ان کو calculate کریں ٹھیک ہے جی تو کیا ہے جی فارمولا آپ بتائیں ذرا اوپر سے چاہتی مار کے credit sales over average debtors ٹھیک ہے جی 365 سے multiply نہیں کرنا answer will be in times اب دیکھو سوال کی طرف جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے بارہ ہزار divided by انیس سو جمع چوبیس سو بٹا دو کتنے times ہے جی 5.5 چلو 6 times کر لو یار اب ذرا جلدی سے اپنی میرا دل تھا کہ یہ والی بھی تینوں کر لیتے لیکن break سے پہلے نا وہ ذرا absorption capacity بتا رہی تھی کہ بہت slow ہو گئی ہے تو میں نے کہا بھی فائدہ نہیں ہے تھوڑی break کر لیتے ہیں تاکہ جو کام ہم نے سوا گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں کر رہا ہے وہ ہی کام پونے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں ہو جائے جی جی میں جناب نوک کر ایٹ لو جی جیسے آپ نے اوپر دیکھا کہ ڈیٹر ڈیز lower is better ہوتا ہے تو ادھر بھی lower is better ہوا اب عجیب بات ہو گئی ادھر دیکھو عجیب بات ہو گئی ایک ریشو کا طریقہ بتا رہا ہے کہ y better ہے جبکہ اسی ریشو کو ایک اور طریقے سے دیکھنے آیا تو یہ بتا رہا ہے کہ x better ہے گڑھ بڑھ نہیں ہو گئی گڑھ بڑھ نہیں ہوئی ہے ریشو turnover کی ہے نا تو یہ decision بھی turnover ہو گیا ہے اصل میں کہانی بتا ہے کیا ہے یہ ریشو بتاتی ہے کہ کتنی دفعہ debtors cash میں convert ہوئے ایک سال میں how many times لکھواتا ہوں پہلے سن تو لو کتنی دفعہ x کے debtors کتنی دفعہ cash میں convert ہوئے اس سال میں پانچ دفعہ اور y کے debtors 8 دفعہ تو پھر کس کے debtors زیادہ دفعہ cash میں convert ہوئے y کے تو decision آج بھی وہی ہے ٹھیک ہے یہ ریشو صرف بتانے کا طریقہ ڈیفرینٹ تھا اوپر ہم نے کیا بتایا تھا اتنے دنوں میں debtors cash میں convert ہوتے ہیں تو جس کے cash میں convert ہوتے ہیں debtors کم دنوں میں تو سال کے دوران اسی کے زیادہ دفعہ convert ہوں گے نا cash میں ٹھیک ہے تو debtor turnover ratio کیا بتائے ڈیفرینٹ ہوں گی how many times debtors are converted into cash during our year سمجھے ہو تو لکھو جا کے interpretation debtor turnover کی interpretation لکھو جی interpretation تو ہم پہلے ہم پہلی line کے اندر یہ بھی بتا جاتے ہیں نا کہ یہ کیا کر رہا ہے اور decision بھی لے لیتے ہیں ذرا short کر کے ہم نے formula سا بنائے ہو ٹھیک ہے نا تو لکھو debtors of company x are converted into cash debtors of company x are converted are converted into cash 5.6 times during a year debtors of company x are converted into cash 5.6 times during a year as compared to as compared to 8 times of company y as compared to 8 times لمبیاں کہانیاں نہیں لکھانی مقصد مقصد یہ آپ کو سمجھ آجائے اس ratio نے کیا بتایا بس اتنا ہی ہوتا ہے واقعی تو وہاں پہ آپ کو لکھنا سکھاؤں گا پرچے کے اندر کیسے لکھ رہے ہوتے ہیں دو چار وجوہات بھی لکھ رہیں گے کہ debtor کیوں جی کسی کے debtor days کام ہو سکتے ہیں میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا جی وہ ڈسکاؤنٹس ہی بڑے لاو کرتے ہیں جی وہ سخت ہی بڑی کرتے ہیں جی وہ پہلے credit وردین ہی بڑی چیک کرتے ہیں کہ جو بندہ بالکل صاف سترہ ہو وہ sale ہی اسی کو کرتے ہیں شاکوالوں کرتے ہی نہیں تاکہ بیڈ ڈٹ نہ ٹھیک ہے نا تو یہ وجوہات بھی سیکھیں گے انشاءاللہ بہرحال کیا لکھا ہم نے debtors of company x are converted into cash 5.6 times during a year as compared to 8 times of company why therefore company why is better ٹھیک ہے therefore company why تو ایک ratio debtor کی ہی دو ratios ہیں نا تو دونوں میں decision تو نہیں نا بدل جانا تھا ٹھیک ہے decision آج بھی ہو یہ کہہ رہا ہے چالیس دن میں debtors cash 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 دے جاتے ہیں اور یہ کیا کہہ رہے ہیں سال میں آٹھ دفعہ دے جاتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں 65 دن میں cash دے کے جاتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں پانچ دفعہ دے کر جاتے ہیں تو بھئی جتنی کم دن لیں گے اتنی دفعہ زیادہ اتنے times زیادہ convert ہوں گے نا cash میں ٹھیک ہے اچھا اب اس کے اندر جو وجوہات ہیں وہ ان کے لیے زیادہ lines چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں جو debtor days کے کم ہونے کی وجوہات ہوں گی یا کم کرنے کی وہ ہی ان times کو بڑھانے کی ہوں گی اس لیے ان کے نیچے lines چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے debtor days کے اندر ہی جو reasons لکھیں گے نا وہ debtor turnover کی وہی reasons ہوں گی بس بولنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے بھائی debtor days اور debtor turnover کیا ہے debtor کی دو طرح سے بولنے کا طریقہ ڈیٹر کی ریشو کو ٹھیک ہے نا یہ کیا کہہ رہے ہیں چھالیس دن میں پیسے دے جاتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں آٹھ دفعہ دے جاتے ہیں تو بھائی یہ better ہے یہ بھی better ہے تو اس کو کم رکھنے کی وجوہات اس کو زیادہ رکھنے کی وجوہات وہی ہوں گی نا اس لیے اس کے نیچے میں نے کہا تین چار linesیں چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے debtor days میں ہی دو تین reasons لکھ لیں گے وہ دونوں جگہ چلیں گی جی however لکھ لو تمہاری پسند ہے لیں جی inventory turnover کرو جی اوپر والی ریشو کو turnover turnover cost of sales over average inventory آسان کام ہے نا یہ زیادہ effective ہوتا ہی تب ہے جب ایک ہی دفعہ میں کر لیا جائے اس لیے میں نے یہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو آج زیادہ تکلیف دی اور روز ہی ہوگی اب تو اند تک ٹھیک ہے وہ ٹائم میں نے پہلے communicate کر دیا آپ کو دو سوا دو سے دو بجے کوشش کروں گا ہر روز نیت تو کرتا ہوں سوا تین تک سوا تین تک کلاس نارمل والی چلا کے اس کے بعد پندرہ بیس منٹ ایسے بریک کر کے پھر دو گھنٹے کی ایک کلاس کیا کریں گے جس میں ریوین کیا کریں گے ٹھیک ہے نا اوکے کل کوشش کرتے ہیں مثلا ان پیو کے وہ جس ڈینڈرز ہیں نا ان کو بھی تھوڑا تھوڑا آدھا ٹائم وہ زیادہ بور ہوئے نا تو آدھا ٹائم ان کو دے کے آدھا ٹائم پھر کوئی ایم سی کیو کر لیے اس طرح کر کے ہر روز دو گھنٹوں کو پلان کریں گے اور سنڈے تو اللہ نے دے ہی دیا ہے مجھے اگلا اللہ کا احسان ہے رب مہربان ہے تو اگر خدا نہ خواستہ آپ کے چیزیں پوری نہیں ہوتیں تو سنڈے میں پھر فل ڈی بلالوں گا ایک دفعہ اور پھر شٹی سنڈے سے آگے نہیں جانا یہ بتا دیا سات تاریخ انشاءاللہ ڈیڈ لائن ہے جو بھی ہوگا مرنا ہوگا یا دھرنا ہوگا سات تک ہی ہوگا ٹھیک ہے جی اوکے اللہ نے چاہا تو اگر بشرت زندگی ہو تو پہلی بات مرمور جامت بکری کا اللہ کل والا سنڈے آپ لوگوں کا فری ہے یہ لگوا تو دیا آج آپ لوگوں کا سنڈے ٹھیک ہے نا کل آپ نے یہی بیٹھ کے یاد کرنا ہے جو آپ کو دے رہوں جی بچو کاسٹ آف سیل نائن تھری ڈبل نائن ڈبل تھری ڈبل تھری ڈیرو ہے six ڈبل تھرینت ڈبلٹ ڈھی.. ڈبل تھری ڈبل تھری ڈبل ڈ سی ڈھنے ڈی ڈیک ڈبل Hillary ڈبل تھری ڈبل تھ Carry سے کر لو تھری ٹائمز اور اس کو سیون ٹائمز جی جی یہ اب یہ ریشو کیا بتا رہی ہے ایکس کمپنی ایکس کی انوینٹری ایک سال میں تین دفعہ سیل میں کنورٹ ہوتی ہے اور کمپنی وائے کی تو کون بہتر لکھو دل تو کر رہا ہے جی لکھیں انوینٹری آف کمپنی ایکس بس کوئی لائنے بیچ میں چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے آپ کہا ڈیٹر کے اندر جو لکھیں گے ڈیٹر ڈیٹر ڈیز میں جو وجوہات بیٹر ریشوز کی وہ ساتھ آر نوبر بھی وہی بھی وجہ وہی ہونی ہے وہی چل جائیں گے سارے کام میرے نالی ہو رہنے آج جی لکھیں انوینٹری آف کمپنی ایکس is converted into sales three times in a year as compared to seven times of company Y as compared to دو تین بار بولتا تو inventory of company X inventory of company X is converted into sales three times in a year as compared to seven times of company Y therefore Therefore جو زیادہ دفع inventory کو sale میں convert کریں وہ better ہوا نا therefore company Y is better however dot 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 اب however تک آگے ہیں کھا سے شروع ہوئے پورا جملہ لکھا پھر how ever it is better to compare these results with dot 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 how ever is it better to compare dot 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 however dot dot یہ نا اگلی ریشہ تک dot 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 یہ نا اگلی ریشہ تک dot 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 یہ نا اگلی ریشہ تک dot dot یہ تنی ہسنے والی بات ہیں جسنا تم نے ہس کے بنا دی ہے میں شاک میں پڑ گیا پہ پتہ نہیں ہاسی رہا ہے نا کوئی کریڈٹر ٹرنوور جی کریڈٹر ٹرنوور میں کریڈٹ پر چیزز ڈیوائیڈڈ بائی ایویڈرچ کریڈٹرز انہوں نے کہنا چپ کارجہ مولوی تو ناس جائے تو چل کدھی کچھ دے کدھی کچھ آئے اللہ یہ کتنے میں نہیں لڑائیاں تھوڑی کرنے کے لیے ہم یہاں کٹھے ہیں جی اب پرچیزز بھی اوپر پڑی ہیں بھائی نکلی ہوئی ہیں وہی یوز کر لو گیارہ ہزار نو سو تیس پتہ نہیں آپ کوئی آتا ہے تو اسے کہتا ہوں اس کو چک رہا ہے ڈیوائیڈ بائی اٹھارہ سو اوپر لکھا ہوا ایک بار سوال کی طرف جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے جی فائیو ٹائمز کر لو نہیں کیوں فائیو ٹائمز اور دوسرا سکس ٹائمز ہے لیکن اس پہ بیٹر بوٹر کوئی نہیں کہنا ٹھیک ہے لکھیں جلدی سے کس کے لیے نہیں بھائی نہیں وہ میں نے بتا دیا ٹارن آور ریشوز کے لیے کوئی جگہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے آمیر بھائی میں یہیں بیٹھا ہوں کسی کو کہا ہے مجھے کہا دیں کوئی گھنٹے کی معافی اور دے دیں بس چھے بھائی تک بولا تھا بھائی آپ ان کو راستہ دے دیں ان کو جانے دیں جانے والے کو کبھی کسی نے نہیں روکا ہم بھی نہیں روکتے ہوتے اچھا جی رکشہ آ گیا ہوگا آپ کا چلو گل کرتے ہیں پھر ٹیک لگ دیں تاڑی تے گل نہیں بن دی جی بولیں کمپنی ایکس کیا کمپنی ایکس لکھو کریٹرز کمپنی ایکس پیز ہاں اسی لکھلو کمپنی ایکس کمپنی why therefore therefore نہیں لکھنا کریٹر ہے خطرناک ریشو ہے لکھو however any decision shall be made after reviewing credit terms allowed credit terms however any decision shall be made after considering credit period allowed یا credit policy یا credit terms جو مرضی لکھ لو however any decision shall be made after reviewing credit terms یا credit policy یا credit period allowed کچھ بھی لکھ لو میں نے کہا دو تین option دے دوں تو کہتے نہیں سمجھائی اچھا جی لیں جی یہ آپ کی working capital ریشوز تھی ہوئی number five سے number eleven تک آئیں کتنی آسانت اتنی ڈیر ساری ریشو آپ نے پڑھ لیں جو پہلی چار ریشوز ہیں وہ profitability کی ریشوز تھی اس کے بعد ہم نے working capital کی ریشوز پڑھیں کونسی ریشوز جی working capital ریشوز working capital میں current assets اور current liabilities ہی دیکھ کے ٹھیک ہے جی اب تین ریشوز صرف اور پڑھنی آپ نے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر تین اور پڑھ کے چھوٹی اس لیے بولا کہ تین تھوڑی technical ہیں جن پہ پندرہ بیس منٹ لگ جائیں گے باقی تین پانچ منٹ کی ہیں ٹھیک ہے نہیں نہیں وہ دوسرے سوال میں پڑھیں ابھی سوال چلنے دو یہ چل رہا ہے سوال ساری چیزیں نکلی ہوئیں ابھی اس کو چلنے دیجئے ٹھیک ہے لیکن یہ دو ریشوز جو میں اس وقت بتا رہا ہوں یہ دا موسٹ امپورٹنٹ ریشوز ہے ٹھیک ہے جی اوکے پہلے کیوں نہیں کرائیاں وہ اسی لیے کہ آپ جب تھکنے لگو گے تو آپ کو کہوں گا یہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اور واقعی امپورٹنٹ ہے مزاگ نہیں کر رہا اوکے ان کے الگ الگ نام ہیں ویسے تو اب جیسے میں ان کو working capital ریشوز کہا اب جو ریشوز ہیں یہ liquidity ریشوز کہلاتی ہیں کونسی ریشوز جی liquidity ریشوز ٹھیک ہے لیکن ان کی headings بعد میں پھر کبھی بنا لیں گے فیلحال تو ریشو نمبر ٹویلو ہے اور اس کا نام ہے جی current ratio current ratio کا formula بہت آسان ہے لیکن اس کو جو ہے نا بڑے دھیان سے interpret کرنا پڑتا ہے important بہت ہے ٹھیک ہے اچھا جی current assets minus current liabilities current assets minus current liabilities اور آنسر اور اس کا بھی times میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب اصل میں نا پہلے سن لو یہ ratio بتاتی کیا ہے یہ rend پہ ہم کھڑے ہو کر اپنے current assets کو دیکھتے ہیں اور current liabilities کو دیکھتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک روپیہ current liability pay کرنے کے لیے میرے پاس ratio نکال لیتے ہیں نا total rupees ایک روپیہ current liabilities pay کرنے کے لیے ایک روپیہ current liability pay کرنے کے لیے میرے پاس کتنے روپے پڑے ہیں current assets میں ٹھیک ہے سب کچھ لکھواتا ہوں formula بھی لکھواتا ہوں calculate بھی کرتے ہیں میں نے صرف یہ بات اس لیے بتائی کہ میرا آپ سے سوال ابھی آگو کہا تھا start میں کہ balance sheet items کو جہاں ممکن ہو average out کر لینا اس کو کرنا چاہیے average out یہ as on as on کھڑے ہو کر کہتے ہیں اس وقت ہمارے سر پہ اتنی liabilities ہیں current والی اور ان کو pay کرنے کے لیے اتنے current assets ہیں تو ان کو average out آپ نے liquidity ratios کو average out نہیں کرنے اس سے اگلی debt ratio آ رہی ہے اس کو بھی آپ نے اس کو بھی average out نہیں کرنا تو یہ اگلی تین ratios میں ہم نے balance sheet کے items کو بھی average out نہیں کرنا کیونکہ ہم as on کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوتے ہیں position اپنی کیا ہے ٹھیک ہے تو باقی اب اتنی سی بات تھی آگے تو پھر آسانیاں ہی آسانیاں ہیں لیکن ratio بہت important ہے اس لیے جس جو اس کی basic basic بات لکھواؤں گا نا اس کے نیچے پانچھے لائنیں اس کے لیے چھوڑنی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کے اندر بھی دو تین دو تین points آئیں گے اور دو تین points لکھوانے ہوتے ہیں پانچھے لائنیں اس لیے چھوڑا رہا ہوں کہ کونسا confirm ہے کہ آپ نے ایک لائن میں point لکھ لینا ہے اس لیے میں چار پانچ چار پانچ لائنیں چھوڑواتا آ رہا ہوں ٹھیک ہے کہاں گیا جی current asset کہاں ہیں جی current asset کہاں ہیں current assets 89 hundred ہیں میری company کے اور current liabilities is 3800 ہیں total میری company یہ ٹھیک ہے تو current assets divided by minus current liabilities جی بولیں دونوں بھی گز بولیں نا 89 hundred minus 3800 اچھا جی minus 3800 غصہ کر گیا بھائی is equal to بھائی current asset minus current liabilities میں نے غلطی کر دی میں نے current asset میں current liability ہوتا ہے جی working capital میں غلط بول گیا یہ اس کا formula جو بول رہا تھا وہ صحیح بول رہا تھا وہ کیا ہے current assets over current liabilities ٹھیک ہے جی current assets over کیا ہے بھول جاتے ہیں انسان ہوں میں بھی یہ نہیں بتایا میں چیک تھا نہیں بس بریک کر رہا ہوں وہ working capital ratio سے نکلا ہوں اور working capital کہتے ہیں current assets minus current liabilities کو تو دماغ کے اندر وہی بات چل رہی تھی کوئی بات نہیں واپس آ جائیں جی times میں times میں answer times میں current assets جیسے ہی میں نے آگے answer دیکھا foreign میں مجھے سمجھلا کہ ہی نہیں نہیں گڑڑ ہوگئی ہے 89 hundred divided by divided by 30 800 کیا answer آیا اچھا آپ دیکھنا ذرا ادھر 2.3 کا مطلب کیا ہے سن لو ذرا یہ میں کہہ رہا ہوں کہ 2 pay روپی اصل میں نہ ایک کہانی اس طرح سے ہے اس طرح سے نہیں ٹھہرو یہ کہانی بسکلی اس طرح سے ہے 2.3 is to 1 1 کیا مطلب 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 3.3 2.3 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 3.3 3.3 1.3 1.3 1.3 2.3 2.4 2.3 2.3 3.4 3.4 3.4 2.3 3.4 3.4 3.4 4.4 ڈیورنگ ڈا ڈا ڈیئر کیا رہی پوزیشن مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے سال کے شروع میں کتنا ریسیبل تھا کتنا پی کتنے لائیبلٹی سی کتنے ایسٹ سے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے ہم نے تو یہ کہنا ہے کہ ایز آن آج میرے پاس اتنے کرنٹ لائیبلٹی میرے اوپر ہیں اور ان کو پی کرنے کے لیے میرے پاس اتنے کرنٹ ایسٹس ہیں تو یہ ہمیشہ کلوزنگ یہ ریشو اس سے اگلی ریشو لیکوڈیٹی کی اور اس سے اگلی آخری جو آپ اپنے آج پڑھنی ہے آسان والی سے پہلے تین آسان والیوں سے ڈیٹ ریشو ان میں آپ نے ہمیشہ کلوزنگ لینا ہے ٹھیک ہے لکھیں جی لکھیں جی پوائنٹ ون میں بتائیں گے نا یہ ریشو کیا بتاتی ہے جو باتیں کی ہیں وہ پہلی لائن میں ہی آج ہیں ساری تو لکھیں تو پہ روپی ون کرنٹ لائی بیلیٹی تو پہ روپی ون کرنٹ لائی بیلیٹی کمپنی ایکس ہے 2.3 روپیز of کرنٹ assets available تو پہ روپی ون کرنٹ لائی بیلیٹی کمپنی ایکس has 2.3 روپیز of کرنٹ assets available available as compared to as compared to روپیز 1.2 of کمپنی وائی کانٹ لائی بیلیٹی میں لکھتا ہوں تو پتہ لگ جاتا ہے کہ اسی بات کی کانٹ لائی بیلیٹی میں لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے therefore کون بیٹر میں بیٹر ٹھیک ہے therefore مجھے ادھار جلدی مل جائے گا لوگوں سے آپ کی نسبت ٹھیک ہے therefore company company x is better ٹھیک ہے جی اچھا اگلی بات تو بیٹا اوپر والی کو بھی ٹائمز میں نکالا تھا یہ دیکھو ایک اوپر بھی کام کر کے آئے تھے یہ دیکھو acid turnover ratio روپی میں کیا تھا نا اس کو بھی ادھر دیکھ لو ادھر کیا دیکھ رہے ادھر دیکھ لو ٹائمز میں نکالا تھا انٹرپیٹیشن کیا کیتی اس کی کہ ایک روپیہ اگر آپ capital employed میں پھینکیں تو اتنی روپیے کی سیل آتی ہے روپیز میں ہیں کتنی گنا روپیوں کے اندر بتا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ والے times کو آپ نے کیونکہ یہ تھی ہی days والی ratio جس کو time میں لے کے گئے نا اس لئے میں نے یہ کہتا کتنی دفعہ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا وہ اس لئے سورہ different ہو گیا آپ بول گئے کہ times والی تو روپیز میں آ سکتی تھی اچھا جی لیکن ایک بات یاد رکھنا ایک point تو لکھوا دے نا باقی تین چار line پانچ چھے line تو چھوڑنی ہیں آپ نے لیکن ایک line تو لکھوا دوں نا تہہ نہیں پا رہا کوئی پوچھے نا آپ سے کہ ideal current ratio کیا ہوتی ہے تو اسے کہنا ideal current ratio ہوتی ہے two is two one یعنی ideally accountants کہتے ہیں یہ میں لکھواتا ہوں اگلا point فیلال کچ 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 سنیں فیلال یہ اگلا point لکھوانا ہے صبر کر کے سن لیں دیکھیں accountants کیا کہتے ہیں کہ آپ کے ایک روپیہ current liability pay کرنے کے لیے maximum دو روپے current assets میں پڑے ہونا چاہیے اس سے کم riskی ہو جاتا ہے جو آپ کی company case میں ٹھیک ہے اور اس سے زیادہ جو ہے نا وہی مناسب نہیں ہے کیوں current assets میں کیا پڑا ہوتا ہے inventory debtor cash inventory بہت زیادہ پڑی ہے کوئی اچھی بات ہے یہ تو خطرے کی یہ ساری باتیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک ایک دو دو کر کے لکھ لیں گے ٹھیک ہے نا زبانی زبانی بتاتا رہو نا ٹھیک ہے inventory کے زیادہ ہونے کا کیا خطرہ ہے اس کے سے کیا خطرہ ہے obsolete ہو جائے پڑے پڑے بنا کر اکلی ہے آپ نے inventory pile up کی ہوئی ہے slow moving ہے لگتا ہے آپ کی inventory پڑے پڑے obsolete ہو جانی ہے خطرہ ہے debtors زیادہ ہیں اچھی بات ہے نہیں شاک ہے کہیں irrecoverable تو نہیں ہو جائیں گے کہیں bad debt نہ ہو جائیں خطرہ پڑ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو کہ سر آپ ویسے ہی نا ہمارے نئی inventory زیادہ اور ہمارے نئی debtor زیادہ صرف cash زیادہ ہے آپ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے cash کو کہیں اور others کہیں اور کسی اور جگہ invest کرو وہ اور پیسے کمائے گا ولا cash رکھا کیوں ہوئے آپ نے اگر extra cash پڑا ہے تو کہیں اور invest کرو پیسے کماؤ کیوں رکھا ہوئے آپ نے surplus cash پڑا تو اس کو پڑھانے رہنے دیتے ہیں اس کو کہیں نہ کہیں اور invest کر لیا جاتا ہے اس کو ویل آنی رکھتے اوکے صحیح ہے تو اگلا point لکھیں بلکہ اسی کو continue کریں therefore company y company x is better ٹھیک ہے لیکن آگے لکھیں however however an ideal current ratio is 2 is 2 1 current ration لکھ لیا تم نے ریشو کی ہو جائے ٹھیک ہے جی however an ideal current ratio is 2 is 2 1 ٹھیک ہے اور آگے لکھوا دوں تھوڑا سا اچھا ایسا کرو اس جملے کو توڑ کے نیا کر لو یعنی کہ پتہ ہے کہ کوئی بات نہیں ہے آپ گھر پہ نیا کر لے سن لو ادھر میں چاہ رہوں کہ ایک تھوڑی سی وجہ لکھواتا بھی چلو ٹھیک ہے نا تو آپ آگے لکھو and point نیا کر لو however کاٹ کے اس کو وہیں پہ point 2 کر دو کوئی نہیں لکھ لیا ہے continue میں however کو کاٹو اس کے وبر point 2 لکھ لو ٹھیک ہے اب تو تکلیف دور ہو گی اب جو جملہ ایسے بن رہا ہے ٹھیک ہے and any excessive ratio may be an indicative and any پورے ratio کے topic میں یاد ہوں ہم نے may کے ساتھ چلنا ہے shall نہیں استعمال کرنا ٹھیک ہے نا ہم ہم جو ہے وہ بس اندازہ ہی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ shell اور تھا وہ shell اور ہے وہ shell جہاں پہ میں نے لگایا وہاں پہ لگتا تھا ٹھیک ہے ہاں بھائی میں نے کہا بولا an ideal current ratio is 2 is to 1 and any excessive ratio may be an indicative of may be an indicative of ایسے کر کے 2 3 چھوٹے چھوٹے points لکھ لیں slow moving اور obsolete stock یہ لکھ دیا na obsolete stock پرانا ہو گیا پڑے پڑے اور irrecoverability irrecoverability of debtors اور excess cash otherwise available for investment یہ مشکل ہوگا جملہ excess cash بس بھٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جملہ بہترین ہو گیا سنو اب ہو سکتی ہے ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے تم کو آگ لگ سکتی ہے جل بھی سکتا ہے لیکن میں تو کہہ رہا ہوں excess پڑا ہے بس ٹھیک ہے اس کو invest کر لو درانا تھوڑے ہی جی تو کیا جملہ بنا جی پہلے ہم نے سٹوک کرنٹ ایسیڈ زیادہ پڑے نا یا ایر ریکاوری بیلیٹی آف ڈیٹر لیکن میں کے ساتھ بات کر رہے ہیں ہمیں شورٹی نہیں ہوتی کہ ایسا ہوگا ٹھیک ہے نا اور excessive excess cash which may be invested elsewhere ٹھیک ہے نا اگلا point لیکن how it is better to compare والا اور ڈال 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 بات تو میں کام کی لکھوا دیا ایک دو لائن یں پھر بھی چھوڑ لو اچھا ہوتا ہے کوئی اور چیز بات میں آئی جاتی سامنے تو دو ریشو ہے کوئی ریشو توٹل ابھی بہت دور ہے سفر یہ ایک ہو گئی ایک یہ ہونے لگی جی کوئی ریشو ایسے کوئی ہو جائے گی ابھی دیکھنا آس اچھے دیکھو کوئی ریشو کو ایسے ٹیسٹ ریشو بھی کہتے ہیں ایسے نہیں ہوتا تضاب وہ والا کوئی ریشو اس کو ایسے ٹیسٹ ریشو کا نام بھی دیا جاتا ہے کہتے لکھیا آئے پرشان نہ ہو جانا اس کا فار میولا ہے کوئی ایسیڈ قائد آزم نہیں لکھا ہو یہ کوئی کیس ایسیڈ آور کرنٹ لائی بیلیٹیز آنسر is in ٹائمز وہ بتاتا ہوں بیٹا میں کارٹر گیا ہم لکھ کے کوئی کیس ایسیڈ کا فارمولا لکھتا ہوں جی اپنے دوست کے لیے پرنا تو نہیں لکھنا تھے یہ نہ پوچھا تو میں نے کہا لکھنا تھے کوئی کیس ایسیڈ کہتے ہیں جی کررنٹ ایسیڈ مائنس ان وین ٹری inventories ٹھیک ہے اب بحث و مبایس شروع ہوگا اور ہاتھ کھڑا کر رہے ہو یا ایسے گڑائی لے رہے ہو اچھا فرار لگا رہے ہو میرے ساتھ اچھا میرا سوال آپ سے کررنٹ ایسیڈ میں سے inventories تو آپ نے نکال دیں یہ کہ کر کہ یہ quickly convertible into sale نہیں ہوتی inventory کو sale کرنا ہو تو بہرحال بہت سارا جو پلال کرنا پڑتا ہے quick assets کا مطلب تو ایسے available ہوں inventory normally ایسا نہیں ہوتا کہ ایسے بھگ کر فورا cash بھی لا دے ٹھیک ہے تو accountant نے کہا please please inventory کو نکال ہی دو باقی quick assets رہے گئے تو پھر میرے in account میں سے ایک نے اٹھ کے کہا سار اگر prepayment پڑی ہوں تو کیا کریں prepayments current asset میں پڑی ہوتی ہیں prepayment کسے کہتے ہیں پہلے پیسے دے دی ہیں services بعد میں آنی ہے آپ کا bill آگیا سو prepayment سے آپ چکال ہوگے آپ نے مالک مکان کو اگلے ادھر استعمال کر سکتے ہو تو prepayment تو پھر جو ہے وہ current assets کے اندر پڑی ہوئی ہے اور quick assets آپ چاہتے ہو تو prepayment تو اس میں قطن بھی نہیں چھوڑ نہیں یہ تو پھر inventory سے بھی پہلے minus کرنا چاہتے آپ کو minus کر دوگے prepayment ٹھیک ہے اور جی اور کوئی اعتراض اور کوئی اعتراض ہاں بھائی کہتے ہیں debtors کیوں نہیں نکال رہے بھائی debtors بھی تو ایسے کہہ سکتے ہیں نا کہ 40 طور پہ cash میں convert نہیں ہو سکتا ہے کچھ عرصہ لگا دیں وہ پیسے دیتے ہو debtors کو نہیں نکال رہے quick assets nکال تے ہوئے آپ نے inventories کو بھی نکال دیا آپ نے prepayments کو بھی نکال دی debtors کو بھی نکال لیں صرف cash چھوڑیں تو بھائی اس کو نہیں معذرت یہ نہیں نکال لیں گے ہم چیخ ہے اس کی وجہ ہے ایک concept جس کو کہتے ہیں discounting of debtors کیا کہتے ہیں جی بڑھے وکے پڑھیں مطلب آپ نے 100 روپے اس سے receive کر نے تھے آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑھ گی اشد اب اس بندے کو آپ نے چیزیں بیچی تھی وہ دو مہینے کے تین مہینے کے ادار پہ بیچی تھی یعنی آپ نے اس کو کیا کہا تھا تین مہینے بعد پیسے دے جانا اب مہینے ہی گزرا تھا کہ آپ کو بہت ضرورت پڑھ گی پیسوں کی اب اس کے پاس تو آپ جان سکتے کی سکتے دیس کاؤنٹ آف ڈیٹر سکتے 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 ہی ہم ڈیٹر کو ڈیٹر ہی سمجھتے ہیں اگر مجبوری پڑھ بھی گئی تو جا ڈیٹر کو ڈیٹر پڑھے ہوں ڈیٹر نکالتے ہوئے ان کو مائنس نہیں کرنا وہ بھی ڈیٹر ہی ہیں ہاں ان فرمائے بیٹا پھر دیکھیں گے اب وہ تو بینک کا حساب کتاب ہے رسک جس نے لیا ہے ریوارڈ بھی وہ ہی لے رہا ہے یہ تو بات کی بات ہے میرا تو انہیں دیتے بیٹ ٹھیک ہے نا اوکی جی کوئی ایسٹس نکال لے ہی ہم نے کوئی ایسٹس یہ ایٹی نائن ہنڈرد کلوزنگ صرف کلوزنگ پہ چال رہے ہیں ایوریج نہیں کرنا ایٹی نائن ہنڈرد یہ ٹوٹل کرنٹ ایسٹس ہیں ان میں سے ہمارے سوال میں تو صرف ان وین ہی ہیں بیالی سوکی ٹھیک ہے تو یہ کیا کر دیں گے مائن ٹھیک ہے تو quick assets نکال لیتے ہیں جی کتنے current assets current assets 80 900 ہیں minus 4200 کی inventory ہے تو quick assets کتنے آگے 47 ہے اب quick ratio ہے 47 hundred over 38 hundred answer is 1.2 times 0.8 اوہ آپ لوگ کے حالات تو بہت خراب ہیں point یعنی اگر میں یوں کہہ دوں نا کہ آپ unable to pay اپنے current liabilities ہیں out of quick assets تو میں غلط نہیں ہوں کیا سمجھ لیتے ہیں ایسے کیسے سمجھ لیتے ہیں اس طرح کے remarks نہیں دیتے کہیں آپ فلان چیز سمجھ نہیں آئی quick assets میں نے کہا ایسے assets کو کہتے ہیں جن کو آپ quickly convert کر سکیں cash میں اس کا formula لکھ دیا نا کہ quick assets کیسے نکلتے ہیں current assets میں سے inventory اور prepayments کو minus کرنے سے پھر میں نے کہا debtors کو minus کیوں نہیں کرنا discounting کی vajah سے اب current assets میں سے inventory اور prepayment minus کریں تو کیا آجاتا ہے quick asset کو current liabilities پہ divide کریں تو quick ratio آجاتی ہے اب اس میں کیا بات سمجھنے والی تھی جو سمجھ نہیں آئی جو بات سمجھنے والی تھی اس پہ time لگا چکے تھے ٹھیک ہے اچھا جی اب ratio وہی ہے چین interpretation ویسے ہی کرنی ہے لیکن یہ ratio بتائے گی کہ 1 روپیہ current liability pay کرنے کے لیے ہمارے پاس کتنے پیسے quick assets میں پڑے ہیں تو اگر میں یوں کہوں کہ میرے پاس 1 روپیہ current liability pay کرنے کے لیے 1.2 روپے quick assets میں پڑے ہیں لیکن آپ تو شاید اپنے current liabilities کو شاید آپ اپنی current liabilities کو quick assets سے pay کرنے کے قابل ہی نہیں ہے تو میں غلط تو نہیں کہہ رہا صحیح کہہ رہا ہوں آپ کے پاس 1 روپیہ current liability pay کرنے کے لیے quick assets میں آپ کے دعائے لگ جائے گی دعائے نہیں لگ گی آپ کے دعائیں لگ گی پڑو آپ کی ہائیں نہیں لگ گی مجھے ورنہ پتہ نہیں کہا پہ ہوتا جی بیٹا آپ دیکھیں کیا فرق ہے بھائی یہاں پہ current assets دی ہیں جس میں inventory بھی پڑی ہیں prepayments بھی پڑی ہیں اس میں سے وہ نکال دیا یہ فرق ہے میرے سبر کا امتیان لیتے ہیں اس کو سی بچے اور کچھ نہیں جی لکھیں جی لکھیں جی point number one company to pay rupee to pay rupee one current liability to pay rupee one بلکل اوپر سے دیکھ کے motivation لکھ رہا ہوں تم بھی لکھ بس سن رہا ہوں میں ہے نا پہلے لکھ لیا دیکھ لیتے to pay rupee one current liability company x has 1.2 of quick assets available بس itna سا فرق ہے to pay rupee one current liability company x has one point rupees 1.2 of quick assets available ٹھیک ہے جی but 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 अब अगली بात unfortunately different करनी पढ़ रही है आप यह भी लिख सकते है वैसे यह भी सकते है as compared to 0.9 لیکن پھر آگے یوں لکھنا پڑے گا which means company wise unable بلکہ یوں ہی لکھیں 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 نہیں میرے دل بدل گیا بس بٹ کو کٹنا ہے بٹ گیا کٹ جی سنیں to pay rupee one current liability company x has rupees 1.2 of quick assets available as compared to as compared to rupees 0.9 of company y تاکہ وہی ترتیب رہنا آپ کو نئی بات لکھوا دی as compared to 0.9 of company y which means which means آگے passing کھڑی ہے آپ کے دیکھیں آپ calf کا پرچہ پاس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اسی محنت کے آگے اسی محنت کے آگے اور کیا ایسے ہی محنت کرنے والے پاس ہوتے ہیں تو ہتھلے کر لے چپ کر کے بہتا ہے بڑے نراز ہوں آئے تم سے ٹھیک ہے نا اچھا جی which means company y is unable to pay which means company y is unable to pay its current liabilities which means company y is unable to pay its current liabilities out of its quick assets out of its quick assets سن لے یہی بیٹھ کر سن لے باہر نہیں جانا سن لے یہ which means company y is unable to pay its current liabilities out of its quick assets ہمت ہے نا تھوڑی سی آج کر لیں گے کام تو ہی فائدہ ہون ہے ورنہ پرچہ بس آگے لکھیں جی point number 2 لکھیں an ideal quick ratio is 1 is to 1 an ideal an ideal quick ratio is 1 is to 1 quick ratio ideal کیا ہے جی 1 is to 1 ٹھیک ہے نا and any excessive ratio اس میں صرف cash کا لکھ لینا ٹھیک ہے نا and any excessive ratio indicates یا وہ اسی طرح سے لکھو اس پہل لکھو and any excessive ratio may be an indicative تاکہ دوبارہ کیز یاد کرنی پڑے and any excessive ratio may be an indicative of excess cash ٹھیک ہے جی دیکھو ہم debt inventory کو prepayments کو ویسے ہی نکال چکے ہیں تو ہیں ہی quick assets بھائی باتیں نہیں please بھائی سب کہہ رہے ہیں اس میں 2 is to 1 کیوں نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہیں quick assets آپ کو تین آسان اس کے بعد ہیں پھر چھوٹی ہے ڈر کے آگے جیت ہے یہاں میں لکھنے لگا ہوں جی سن لیں آسان لفظ پہلے لکھتا آسان نام debt equity ratio اس کو debt over equity ratio بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی debt equity ratio اس کا دوسرا نام میں بتا رہا تھا آپ کو gearing ratio بھی کہتے ہیں اس کا پھر تیسرا نام بھی ہے leverage ratio نام وں کا کیا ہے اصل والا یاد رکھو بعد میں دوسرے نام لکھ لیں گے debt equity ratio formula بہت simple debt over equity plus debt debt over percentage نکال نہیں ہم نے اس میں کیا percentage نکال نہیں ہے کہ دیکھیں تو اس company میں کتنا اس کے دو طریقے ہیں ریشو کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے بس سوپر current کے لیے تین چار لائنیں چھوڑی جی نا وہی اس میں سے cash والی بات quick میں use کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے جی لکھیں debt equity ratio میں یار سوڑی سی short والی دیکھ لیں میں میں درہ نکل کر آتا ہوں اوہ یار چاہے تو مجھے یاد نہیں رہی اصل میں مجھے اچھی نہیں لگی تھی تو پھر رہ گئی آخری ratio پہ پہ کھمال نہیں ہو گیا اتنا سارا کام یا دے کوئی سارا کام لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھ نا اس نے بتایا آپ کو کہ ایک ایک بات تین لائنہ میں لکھی ہے نہیں ہم تو کبھی بس ایک نظر نہیں کیوں ملے گی ادھر بھی لمبی لمبی باتیں لیکھیں آج جی لکھیں ادھر لمبی بات ہی لکھی ہے نہیں جان چھوڑ رہی لکھیں لکھیں آپ company x company x is less geared less geared geared g e g e a r e d g as it is depending as it is depending more as it is depending more on owner's equity as as company as company x is depending more on owner's equity than debt or bank loan bank loan bank loan ठीक है लेकिन आगे एक बात लिखें however ہی ایور ہی ایور ٹھہریں ایسل میں بیسکلی میں نے یہ لکھوانا ہے کہ دونوں ہی ویسے دونوں ہی پچاس پرسنٹ سے کم پر ہیں تو ویسے دونوں ہی کم رسکی ہیں ٹھیک ہے نا جن میں سے کوئی پچاس سے اوپر چلی جائے نا ان میں سے کوئی پچاس سے اوپر جاتی تو بینک اس کو لون دیتے ہوئے کتر آتا ٹھیک ہے کمپنی x is less geared as compared to company y at is it at at is depending more on owner's equity than debt however both companies are both companies both companies debt equity ratio is you لکھیں however both companies debt equity ratio is less than 50% however both companies ratio is less than 50% therefore both are less risky haa geared لکھ لو geared risky بس یہ risky لکھو نا بہار جگہ geared بس اب آخری ہائی ویسے ڈیٹ ایکوٹی ریشو is less than 50% therefore never less risky ٹھیک ہے اس سے ہم نے یہ بھی بتا دیا examiner کو کہ ہمیں پتا ہے کہ 50% سے اوپر اگر ان میں سے کسی کی percentage ہوتی تو وہ riskی زیادہ ہو جاتی ٹھیک ہے اس کے نیچے بھی تین چار لائنیں خالی چھوڑ دی جائے گا ٹھیک ہے بس اب آخری سن لیں اب ٹائم نوٹ کریں اور پانچ منٹ بتالیس کیوں ہو گئے ہیں تمہارا دو منٹ پیچھے کیوں تم نے دیکھے ہیں اس پہ دیکھا ہے میری گھڑی پہ تو ساڑھے ترتالیس ہو گئے ہیں اچھا سنیں یار فضول میں مت بولیں یہ کوئسٹر نمبر ٹو ہے جی اس کوئسٹر نمبر ٹو سے ہم نے تین طرح کی ریشوز نکال لی ہیں پہلی ریشو کو کہتے ہیں نیٹ پروفٹ ریشو کیا کہتے ہیں جی دیکھئے گا ذرا ادھر نیٹ پروفٹ بلکہ اپنی جگہ پہ جا کے بناتے ہیں تاکہ ٹیبل پورا ہو ہمارا یہ جو دو ریشوز تھی یہ ٹائم پانچ منٹ میں کاؤنٹ نہ کرنا یہ دو ریشوز چھپ کر کے بیٹھیں یہ دو ریشوز لیکوڈیٹی ریشوز کہلاتی ہیں اور یہ ایک ریشو ڈیٹ ریشو کہلاتی ہے ٹھیک ہے جی اب میں مزید تین پروفٹیبلٹی ریشوز کروانے لگاؤں سٹارڈ میں چار کروا کے آیا تھا ٹھیک ہے جی نہایت آسان ریشوز ہیں ٹھیک ہے نمبر ففٹین اس کو کہتے ہیں نیٹ پروفٹ ریشو نیٹ پروفٹ ریشو بھی کہتے ہیں نیٹ پروفٹ ٹو سیل ریشو بھی کہہ دیتے ہیں اگر یوں کہہ دے تو پھر تو فارمولا بھی اس نے خود ہی بتا دیا یہ ریشو نیٹ پروفٹ اوور سیلز ان ٹو ہنڈرڈ سے نکلتی ہے پرسنٹ ایجز میں اس کا آنسر ہوتا ہے اور یہ ریشو کیا بتاتی ہے کہ ایک سو روپیہ سیل کریں تو اس میں نیٹ پروفٹ کتنا کماتے ہیں ہم اس 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 سیمپل ایس جی جی تو ہزار کی سیل ہے اب یہ نا قویسن نمبر ٹو میں مجبوراً آنا پڑا ہمیں قویسن نمبر ٹو میں کیوں آئے جی مجبوراً کیونکہ اوپر والے میں تو پروفٹ اور لاس اکاؤنٹ ہی سیم تھا ٹھیک ہے جی کیلکولیشن کیا کریں ٹائم بچا لیں ایک تو ملتا ہی نہیں ہے مجھے سوال نیچے سے جا کے اچھا جی نہیں ملا مجھے چلو نہیں جی نہیں ایسے کیسے جی نیٹ سیلز کتنی ہے جی سیلز سوال میں سوال میں ریٹرنز کا کوئی ذکر نہیں ہے تو نیٹ سیلز ہی بولیں نیٹ پروفٹ کتنا ہے اور نیٹ سیلز کتنی ہے نیٹ پروفٹ پچھتر ہے اور نیٹ سیلز ایک ہزار ہیں تو سیونٹی فائیو ڈیوائیڈ بائی وان تھاؤزنڈ ملٹی پلائیڈ بائی ہنڈرڈ آنسر اس سیون پوائنٹ فائیو پرسنٹ آپ کے کیا حالات ہیں بتائیں کیا ٹوینٹی وان پرسنٹ ہاں ٹوینٹی پرسنٹ چلو وہ بہت زیادہ ہے میرے سا آپ سے تو میرے سا ہم محنت کی ہوئی ہے بچوں نے لیں جی اس ریشو کا مطلب سمجھ لیں بلکہ لکھ ہی لیں میں تو کہتا ہوں اچھا یہ ریشوز بھی اہم ہیں انٹرپٹیشن کے پوائنٹ آف ویسے جو میں نے ظاہر ہے آپ کو منڈے سے لکھوانے ہیں ایکسٹر پوائنٹز میں تو اس لیے اس کی انٹرپٹیشن میں صرف پہلی لائن لکھ کے تین چار لائنیں چھوڑ دیجئے گا کام کی باتیں انشاءاللہ پاس سپرز کو پڑھتے ہوئے اس کے بارے میں لکھیں گے ٹھیک ہے اس ریشو کی انٹرپٹیشن تو آپ خود ہی بتا رہے ہیں ڈیٹ والی کے نیچے دو چار لائنیں چھوڑ دیں ایڈنگ دیں جی نیٹ پروفٹ ریشو اور انٹرپٹیشن لکھیں پہلی لائن لکھیں کمپنی ایکس ارنز یار اس ارننگ جو بھی لگ لیں کمپنی ایکس اس ارننگ روپیز 7.5 پروفٹ پر روپی ہنڈرڈ آف سیل پروفٹ پروفٹ پر روپیز ہنڈرڈ آف سیلز یہ اپنے طور پر بھی لکھ سکتے ہیں آپ ایسے لکھ لیں کسی نے ایسے بھی لکھ لیا ہو سکتا ہے پر روپی ہنڈرڈ سیل کمپنی ایکس ارننگ 7.5 پروفٹ ایک ہی بات ہے نا لکیر کے فکیر ہی ہے نا بس جی کمپنی ایکس ارنز روپیز 7.5 پروفٹ پر روپیز ہنڈرڈ آف سیلز ایس کمپیرد تو روپیز ٹوینٹی آف کمپنی وائے روپیز ٹوینٹی آپ نہیں نکال کے بتایا مجھے در نہیں پتا ایس کمپیرد تو روپیز ٹوینٹی آف کمپنی وائے دیئر فور کون سی بیٹر ہے جس کا پروفٹ زیادہ ہے ایک سور پہ ادھر کوئی ادھر سو کی سیل ہو تو ہمیں ساڑھے ساتھ کا پروفٹ آتا ہے ادھر سو کی سیل ہو بیس کا پروفٹ دو یہ بہتر ہے نیٹ پروفٹ ٹھیک ہے جیئر فور کمپنی وائے ریشو نمبر سکسٹین سیکنڈ لاس ریشو آج کی جی پی ریشو اب آپ ہی بتاؤ اس کا کیا فارمولا ہوگا بس اور اب کیا بتاؤ یہ ایسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو گروس پروفٹ آور سیلز انٹو ہنڈرڈ آنسر ویل بی ان پرسنٹیجز جی گروس پروفٹ جی بیٹا نیٹ پروفٹ میں سب کچھ لیس ہوا پڑا ہوتا ہے بھائی کوئی نہیں کوئی نہیں اب آخری پانچ منٹ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں خیر کوئی نہیں یہ مافیہ جی فور ہنڈرڈ اوور ون تاؤزنڈ سوال کدھر گیا میرا جی فور ہنڈرڈ ڈیوائیڈڈ بائی ون تاؤزنڈ انٹو ہنڈرڈ از ایکول ٹو فورٹی پرسنڈ اور آپ کا اچھا اب ایک بات بتاؤں یہ ویسے ہونا تو منڈے کوئی ہے لیکن آپ غور کریں گروس پروفٹ میں کم فرق ہے نیٹ پروفٹ میں فرق بڑھ گیا ہے ہاں دیکھو اس طرح کی باتیں ہم ایڈیشنل لکھیں گے ہر ریشو کے اندر اور یہی مطلب کی باتیں یہی مارکس دیں گی ہم کیا کہیں گے جی پی تو قریب قریب ہے نیٹ پروفٹ تک آتے آتے ایکس کے حالات مارے ہو گئے لگتا ہے ایڈمن سیلنگ ایکسپینسز ان کے زیادہ ہیں یا لگتا ہے ایسٹ نوے نہیں ہے نہ دے ڈیپٹیشن زیادہ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ریزنز لکھوایا کروں گا ٹھیک ہے بہرحال اس کی پہلی لائن تو لکھ لیں گے آپ گھر پہ لکھیں گے اس کی پہلی لائن گھر پہ لکھیں گے اور کیا لکھیں گے سن لیں روپی ہنڈرڈ آف سیل اگر ہو تو کمپنی ایکسز ارننگ فورٹی جی پی ایس کمپیرڈ تو فورٹی فائیو آف کمپنی وائے اور اس کے بعد تین چار لائنیں خالی چھوڑنا جس میں ایسی ریزنز لکھیں گے جو میں نے ذکر کی ٹھیک ہے اور ویسے تو یہ لاس ریشو نہیں نہیں یہ لاس ریشو جو ہے یہ اس طرح سے ہوگی کہ ایڈمن سیلنگ اور کسٹ آف سیل ان تینوں کے لیے الگ الگ ہوگی میں اس لیے اس کو فیلحال کمپلیٹ نہیں کر رہا یا آپ نے کر لے نہیں ہے گھر پہ میں نے صرف اس کا نام یوں لکھ دیا ایکسپینس ریشو ایکسپینس ریشو ایکسپینس ٹو سیل ہے کوئی سب یہ ایکسپینس اٹھائیں گے ہم اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے سیل سے ملٹیپلائے کریں گے ہنڈرڈ سے تو ہمارا پرسنٹ اے جائے گا اس کے سیل کے سو روپے میں کتنے پرسنٹ سیلنگ ایکسپینس ہے سیل کے سو روپے میں کتنے پرسنٹ ایڈمن ایکسپینس ہے سیل کے سو روپے میں کتنے پرسنٹ کاؤسٹ آف سیل ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ تینوں ریشو آپ نے نکالنی ہے گھر پہ یہ میں چھوڑ رہا ہوں اچھا اب کام ختم ہے ٹھیک ہے مجھے صرف ہومورک دیکھ لینے دو بھائی میں نے مشورہ مانگا ہے یہ تو ریشوز یاد ہو گئی ہے سمجھو آپ کو بس آپ تو ٹائم نہیں لگنا پاس پیپر کوئی تو ڈسکس کرنا ہے تصویریں بعد میں بھائی پہلے مجھے ہومورک دینے دو تاکہ جنہوں نے جانا ہے تصویروں بغیر والوں نے وہ جائیں بہت دیر ہو گئی ہے باقی نماز والے روک جائیے گا پاس پیپرز انشاءاللہ آپ اٹیمٹ کر کے جب آئیں گے نا آپ کو خوشی ہوگی کہ کچھ آدھا آدھا کیلکولیشنز آپ کی سب صحیح ہو جائیں گی انٹرپیٹیشن میں بھی کوئی نہ کوئی ایک دو باتیں آپ کی گزارے لائق صحیح ہو جائیں گی تو آپ کو تھوڑا کونفیڈنس آئے گا کہ ایک لیکچر میں کافی کافی تیار ہو گیا ہے ہاں ٹھیک ہے ابھی تھوڑی سی پریکٹس کے ہمیں ضرورت ہے وہ ہی تو کرنی ہے منڈے سے لیکن ریشوز سب یاد ہو میں نے سننی ہے منڈے کو بہت امپورٹنٹ ٹوپیک ہے ہر اٹیمٹ میں اس کے سوال آتا ہے ہر اٹیمٹ میں اور فیل اس لیے کرواتا ہے کہ آپ لوگ اگلا کام جو میں نے شروع کرنا ہے منڈے سے وہ دھیان سے نہیں کرتے اور باتیں چار پانچ چھوٹی چھوٹی یاد رکھنے کی بجائے لمبی کہانیاں لکھتے ہیں وہاں پہ مارے جاتے ہیں پھر اچھا جی کوسٹن نمبر ون چھوٹا سو سوال ہے پانچ منٹ میں ہو جانا ہے لیکن اس کا پارٹ بھی فیلحال آپ نے نہیں کرنا پینڈنگ ہے جی پی نمبر سیون فورٹی نائن آئی کیاپ کے پاس پیپرز کا کوسٹن ون اے یہ کر لینا ہے آپ نے یہ پانچ منٹ کبھی نہیں ہے سوال اچھا چلیں کوسٹن تھری بھی کر لیجئے گا صرف کیلکولیشن ہے یہ دس منٹ میں ہو جائے گا اس میں کوئی انٹرپٹیشن نہیں کرنی صرف اور صرف انہوں نے آپ سے کیلکولیٹ کروائی ہوئی ہیں ریشوز ایسا بھی سوال قسمت والوں کو کبھی کبھی آ جایا کرتا ہے دس نمبر کا سوال سولہ میں آیا تھا کیلکولیٹ لیکوڈیٹی ریشوز ورکنگ کیپٹل سائیکل فور پندرہ اینڈ سولہ اچھا کمنٹ بھی ہے اچھا وہ تو اوپر والا ہے سوری خوصے نمبر تھری ہے کمپیوٹ لیکوڈیٹی ڈیٹ اینڈ ورکنگ کیپٹل ریشوز صرف کیلکولیشن ہے ٹھیک ہے بیٹا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے کافی ہے اصل سوال تو اب شروع ہوتے ہیں ہاں دھولے نا بیٹا ساتھ والے دوست کو کہنا تم بیٹھ کے سوال پڑھو میں تمہیں جواب دیتا ہوں جواب دیکھتے جاؤ چلیں دو سوال اور بس ایک question number اچھا جی اچھا جی question number four اوپر والے دو سوال نا پندرہ منٹ نہیں لگنے کچھ شرم کریں اتنا تھوڑا ہوں وقت لیں گے اتنا پڑھ کے question four یہیں سے دسکشن شروع کروں گا کل اور question six بس 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 ادھر دیکھیں جی ہوں وقت بھی لکھ دوں ایک بار pass paper one کا a pass paper three pass paper four اور pass paper six اللہ حافظ